بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایمائل کا پیپر پی کا سیکنڈ یونٹ پڑھیں گے سینٹنسز ان پرشن با یوزن فالوین کانجگیشن از اینڈ ورڈز کچھ حروف ہیں جو دیئے گئے ہیں نیچے ان کو ہم سینٹنسز میں کیسے استعمال کریں آج اس پر ہم بات کریں گے حروف جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں از در به با روی که توی را که چه چرا چون آیا خدام بر کھجا پہلا جملہ از سے بنائیں گے چون از مدرسے بے خانہ تر آئی نان را با خود بیار جب آپ مدرسے سے واپس آئیں گے گھر کی طرف تو روٹی بھی اپنے ساتھ لائیے در خانہی شما چانتا مرد و چانتا خانمان ہستان در خانہی شما آپ کی گھر میں چانتا مرد کتنے مرد و چانتا خانمان ہستان اور کتنی آورتیں ہیں سوالیا ہے شما ندھانی بے عالم روحانی کھائی خواہی ریفت شما ندھانی آپ نہیں جانتے بے عالم روحانی روحانی عالمیں کھائی خواہی ریفت کب جائیں گے کتاب روی میزہ است کتاب میز پر ہے آیا مین نگو پچھے بودا ہم کیو دروگو ایست کیا میں نے نہیں کہا تھا کیو دروگو ہے ترتب سے ہم نے ایز در بے با روح کی لفظ ان جمل میں استعمال کیے ہوئے ہیں تھوئے اتا کے شما تھوئے اب استعمال کر رہے ہیں یعنی میں تھوئے اتا کے شما آپ کی کمرے میں چی چیزها موجود هستن کونسی چیزیں موجود ہیں خدا را بگذار من نمی خواهم من نمی توانم باشی من بیرمم خدا را بگذار خدا کلی وستی یا خدا کلی چھوڑ دیجی میں آپ کی ساتھ نہیں جا سکتا استاد شما کھے بھی مدرسہ می رہوات آپ کا استاد کب سکول جاتا ہے مدرسہ جاتا ہے در اتا کے شما انچہ ہمی بھی نہیں میں آپ کی کمرے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں انجا موش دید ہمی شاہبات یہاں چوہے دیکھ رہے ہیں چھرا دیروز بی دانشکہ دے نیامہ دے بودی کیوں کل کالج نہیں آئے تھے آپ چونس مدرسے بھی خانہ دار آئی جب آپ مدرسے سے گھر لوٹے دست تنبائیت بشوہید آپ کو اپنے ہاتھ دون یہ چاہیے آیا استاد شما مریض ہے کیا آپ کا استاد بیمار ہے یہاں پر آیا کا لفظ اس نے مل کیا لیا ہے دوست شما در خدام اتاک نیشہ ستبود آپ کا دوست کس کمرے میں بیٹھا تھا سورج چڑھنے سے پہلے لوگ اٹھتے ہیں بستروں سے یعنی دوست شما ایز خجامی آجات آپ کا دوست کہاں سے آ رہا ہے اس طرح سے اب آگے پڑھیں گے فریقونٹلی یوزیڈ اردو اور کشمیری ورڈز ان پرشن آرجن یعنی والفاظ جن کا آرجن پرشن ہے لیکن اردو اور کشمیری میں وہ استعمال ہوتے ہیں فیفٹی ورڈز گنجین یق قالین نماز لباس رخ سخت ساعت باد آین حلال قبل موافق کمی بعد نانوائی آپ دیکھیں گے یہ جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں انہیں اردو اور کشمیری میں تھوڑی بہت تلفظ میں بھی فرق ہے جیسے گنجین فارس میں بولتے ہیں گنجین اردو میں بولتے ہیں گنجین کشمیری میں بولتے ہیں اسر سیاخ فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور کشمیری میں بھی ہے نماز لباس رخصات ساعت فارسی میں گھڑی کو کہتے ہیں گھنٹے کو بھی کہتے ہیں تو ساعت کشمیری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بعد آئینے فارسی میں بولتے ہیں آئینہ اردو میں بولتے ہیں اس طرح سے کمی تھوڑا فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے بعد نانوائی بازار غوشت سیب تھکھریبان نائی پھنیر بچی سینما شہر کهوہ مغز بزرگ گاو کند نظام عبر خر اجدها سحل مرز کسیف کسیف سورت دور بازم میو میوه اساس باغ غذا تازه خوشحال سر حباد حرارت حرارت بیچاره بیچاره بولدیں اردو میں مهمان نادان نادان وراست چراگ لیمو درس آبدار زرب خوشاد دفتر منفی بعد شب قلم قاغذ نظم پیاز مقدار شاغیرد استاد تند غیمت انار مادرس غل سابان تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو اردو اور کشمیری اور فارسی میں استعمال ہوتے ہیں اور مفہوم ساری زبانوں میں یکسا ہیں اب اس کے بعد تیسرا یونٹ ہے ده تا جمله فارسی در برای دانشکدهی شما دانشکدهی من دانشکدهی من در شهر سری نگر است این دانشکده از بازار سه کلومیتر فاصله دارد اوتو بوسه سار صبح از بازار تا دانشکده می آیند و بچه ها را در دانشکده می گذارند ساعت چار بچه ها از دانشکده پیاده می روند تا به اوتو بوس ها برسند در دانشکدهی من یک مدیر و شیدو اساتید هستند بیشتر از آنها معرض هستند ولی همه درسهای خوب می دهند در دانشکدهی من بیشتر از پنجا هیزار شغیردان درس می خوانند دانشکده یعنی دانشکدهی ما در انگلیسی خوب حرب می زنند استاد فارسی ما در حرب ما یک سیمینار برگزار می کنند ما در آخرین سال انجا در رسمی خانیم و سال آیند انشاءاللہ بیدانشغا می رویم ساتھ میں ترجمہ بھی کریں گے دانشکدهی مندر شهر سرینگرست ہمارا کالیج شرینگر میں ہے ان دانشکده از بازار سے کلومیتر فاصلہ دارا ہے یہ کالیج تین کلومیتر دور ہے بازار سے وہ تو بوسا سارے صبح از بازار بتا دانشکدهی آئیان صبح صوری گاڑیاں بازار سے کالیج تک آتی ہیں بچہ ہارا دانشکدهی گزاران اور بچوں کو کالیج میں چھوڑتی ہیں ساعت چار بچہ ہارا دانشکده پیادہ می روان چار بجے بچے جو ہیں کالیج سے پایدن نکلتے ہیں وہاں بے عدو بوسا بے رسند یہاں تک کہ وہ گاڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں دردانشکده ایمان یہ ایک مدیروہ سی اساتید حیث ہیں ہم میرے کالیج میں ایک پرنسپل بتیس اساتید ہیں استاد ہیں بیشتر از انہاں ان میں سے بیشتر مرد حیث ہیں لیکن ان میں سے سب مرد عورتیں بچہ پڑھاتے ہیں دردانشکده ایمان میرے کالیج میں بیشتر از پنجوہ ہیزار شاغردان درسمی خونا ہے پچاس ہزار سے زیادہ بچے سبق پڑھتے ہیں دردانشکده ایمان ہمارے کالیج کے بچے جو ہیں دردانگلیسی خوب حرمی زینان انگلیزی مشی سے بات کرتے ہیں استاد فارسی ایمان دردانشکده ایمان ایک سیمینار برگزارمی کنا ہے ہر مہینے ایک ایک سیمینار کرتا ہے مادر آخرین سال انجادہ رسمی خانیم ہم اب آخری سال یہاں سبق پڑھ رہے ہیں یعنی ہم تھوڑی یر میں ہیں اور اگلے سال انشاءاللہ کرالنہ نے چاہا پہ دانشکا میر عویم دانشگست چلیں گے یا یونیورسٹی جائیں گے تھینکیو